بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ میں ٹھک ٹاک ہوں اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے آمین یا رب العالمین تو جناب کھیر کو آج ہم بنانے جا رہے ہیں اور کھیر کے لئے دودھ بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور ہر گھر میں میٹھا تیار ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی دودھ کم بھی ہو اور کھویا بھی نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کھیر بھی بنائے اور مزے دار ہو تو کیسے بنائی جا سکتی ہے اس کے لئے آپ کو سمپل سی ریسپی بتاؤں گی اور ایک چھوٹی سی بہت زبردستی ٹکنیک بتاؤں گی جس سے آپ کا مزہ دبالا ہو جائے گا دو ٹیبل سپون ہم نے چاول لیے تھے اور انہیں ہم نے بھگو دیا تھا اور بھگو دینے کے بعد اسے ہم گرائنڈ کر لیں گے کھیر بنانے کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ مزے دار گھر میں تیار کی جاتی ہے تو اسے ہم تیار آج کریں گے بلکھل ہی ڈیفرنٹ وے میں نہ تو ہم اس میں رس استعمال کریں گے اور نہ ہی ہم اس میں کھویا استعمال کریں گے اور نہ ہی کوئی اور چیز لیکن کھویا سے بڑھ کر ہوگی یہ موں میں گھلٹی جائے گی یہ اتنی ہی مزے دار کھیر تیار ہوگی تو ہم نے سب سے پہلے کیا کر رہا ہے کہ دودھ کو ہم نے بوائل کر لینا ہے تقریبا ہمارے پاس ایک سے ڈیڑھ کلو دودھ ہے اسے ہم بوائل کر لیں گے اور دو کپ دودھ ہم سیپرٹ کر لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے رات کی بچی ہوئی باسی روٹی جی ہاں آپ نے بلکل ٹھیک سنا رات کی بچی ہوئی باسی روٹی کو ہم نے استعمال کرنا ہے اور اس سے اتنی مزے دار کھیر تیار ہوگی کہ آپ انگلیاں ہی چاٹی رہ جائیں گی اب سب سے پہلے جو گرم دودھ ہے ہم نے لیا ہوا تھا جو سیپرٹ کیا تھا اس میں رات کی بچی ہوئی جو ہمارے پاس بچ جاتی ہے دوپہر میں بچ جائے جو بھی بچی ہوئی روٹی ہوگی وہ ہفضائیہ نہیں ہوگی اب وہ استعمال ہوگی تو اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس روٹی کو ہم نے اس میں ڈپ کر لینا ہے اور ڈپ بھی اچھے طریقے کے ساتھ کرنا ہے جب تک دودھ ہمارا بوائل ہو جائے گا اور اس روٹی کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے یہ آج میں آپ کو بتاؤں گی اور آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کو ٹرائی کریں گی اور مجھے فیڈبیک بھی آپ نے لازمی دینا ہے کیونکہ میں نے آج سے پہلے یہ ویڈیو یوٹیو پہ ریسپی نہیں دیکھی اور یہ ہم میں بناتی ہوں اور بہت ہی مزا آتا ہے اب جو ہم نے دو چمل چاول لیے تھے انہیں ہم نے بلکل گرائنڈ کر لیا ہے اور بلکل باری گانے دار ہو گئے ہیں اب ہم انہیں جو ہے اس دودھ میں ڈال لیں گے دودھ میں جب ہم نے سب سے پہلے ان چاولوں کو ہی ڈالنا ہے اور دس منٹ تک ہم نے ان چاولوں کو پکانا ہے آہستہ آہستہ آپ نے ہلکی آنچ پہ پکائیں کیونکہ اکثر جو ہے جب بھی ہم لوگ بناتے ہیں کوئی بھی سویٹ بناتے ہیں تو جب یہ اس طرح کی ٹھیکنس والی چیز ہوتی ہے تو وہ نیچے لگ جاتی ہے اس لئے چمچ جو ہے آپ نے کھلانا بلکل نہیں بند کرنا اور سب سے مزے کی بات اور خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ بہت جل تیار ہو جاتی ہے ٹائم بھی اتنا نہیں لگتا اور بلکل مزہ بھی اس کا دوبالہ ہو جاتا ہے اور یہ اتنی مزے دار اتنی سوفٹ اور یہ اتنی مزے دار بنتی ہے کہ موہ میں گھلتی جاتی ہے آپ نے اس کو بہت احتیاط کے ساتھ بنانا ہے اور خاص طور پر چمچ اس کا چلانا جو ہے وہ بند نہیں کرنا یہاں ہم نے چاولوں کو دس منٹ تک لازمی پکانا ہے سب سے پہلے ہم دس منٹ تک ان چابلوں کو بنائیں گے کیر ایسی بنائیں گے آج کہ آپ سب کو بہت پسند آئے گی اور آپ مجھے دعائیں دے گی کہ جو آج کل کی مہنگائی میں ہم لوگ جو ہیں کھویا اور ہر چیزوں کو لیتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ ہماری جو کیر ہے وہ دبنی پیسوں کی بنتی ہے یہ آج جو آپ کی مشکل ہے وہ حل ہو جائے گی اس لئے ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ دودھ کو جب بوائل ہو جائے گا تو اب ہم اس کا جو سیکنڈ اس میں جو ہے سبز علاچی ہے وہ پیس کے ڈالیں گے اور اس کے چھلکے نہیں ڈالیں گے چھلکے آپ نے سپرٹ کر لینا ہے جو اس کے دانے ہیں ان کو باریک آپ نے پیس لینا ہے اور وہ اس کو اس کے اندر ڈال دینا ہے پھر آپ نے کیا کر رہا ہے کہ ہلکی ہلکی آنچ پہ سائیڈوں سے جو چمچ ہے وہ آپ نے ہلانا بالکل نہیں بھولنا دیکھیں اس طرح میں ہلا رہی ہوں اسی طرح ہی آپ نے ہلائیں تاکہ جو سائیڈوں پہ دودھ لگا ہو وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے اور جو سائیڈوں سے دودھ اکثر جو جب لگتا ہے تو وہ پھر جلنے شروع ہو جاتا ہے جلنا شروع ہو جاتا ہے براؤن سے زیادہ براؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور نیچے سے بھی لگ جاتی ہے کھیر اور اس کا ذائقہ بد مزا ہو جاتا ہے تو ان ساری چیزوں سے آپ نے آوائیڈ کرنا ہے آج جی اب ہمارا مین جو پروسیجر ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے جو ہم نے روٹی کا بگوئی ہوئی تھی وہ نے ہم نے گرائنڈ کر لینا ہے اور اسے اچھی طریقے کے ساتھ گرائنڈ کرنا ہے آپ نے تاکہ جو وہ بلکل ایک سوفٹ سا میزہ تیار ہو جائے اس کے بعد جب ہم اسے گرائنڈ کر لیں گے تو اس کے بعد ایک چھنی لے لیں گے آپ نے اس کو چھاننا ہے تاکہ جو اس کے موٹے موٹے چنگز رینگے ہیں وہ ہم لوگ سیپرٹ کر لیں اور ہمارے پاس سموتھ جو ہے وہ ایک چیز تیار ہو جائے آپ کو ورنہ جب اگر آپ اس کو سٹین نہیں نہ کریں گی تو سٹین کے اندر وہ جو موٹے موٹے ضررے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی رہ جاتے ہیں اور وہ بلکل بھی اچھے نہیں لگتے تو ہم نے بہترین کی تیار کرتی ہے جیسے کھوئے سے بھری بھی کیر ہوگی کوئی جج نہیں کر سکتا کہ اس میں کیا ڈالا ہوا ہے یہ اتنی مزیدار کی ایک تیار ہوتی ہے اب ہم نے اسے چھان لیا ہے چھان لینے کے بعد ہم نے اسے اچھی طریقے کے ساتھ سٹین کرنا ہے اور یہ دیکھیں موٹے والے جو جنگس ہیں وہ باہر نکل جائیں گے اور جو ایک سموت ہمیزہ ہے وہ تیار ہو جائے گا تو اب ہمارا جو ہے دودھ چاول کو دس منٹ ہو چکے تھے اور اب ہم اسے آہستہ آہستہ بیچ میں ڈالتے جائیں گے اور ساتھ چمچ ہلاتے جائیں گے یہاں پر آپ نے ایک احتیاط یہ کرنی ہے کہ آپ نے چمچ ہلانا بند نہیں کرنا یہ سارا پرسیدر جو ہے وہ کھیر ریڈی ہوگی جب بھی آپ کے پاس گھر میں مہمان آتے ہیں آپ نے اس کھیر کو سب سے پہلے چڑھا دینا ہے تاکہ اس کو تھنڈا ہونے میں بھی ٹائم لگے گا چمچ اور چینی جو ہے وہ آپ نے اپنی مطلب چوائس کے مطابق اس میں ایڈ کرنی ہے کم ہے نمکین بھی یہ بن جاتی ہے نمکین بھی بہت اچھی لگتی ہے اگر جنہیں کوئی شگر وغیرہ ہو تو آپ اسے احتیاط کریں آپ یہ دیکھیں کہ فوراں سے پہلے ہی اس چاولوں میں اور دودھ جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہے کھیر جو ہے وہ ہمارے تقریباً تیار ہونے کے قریب ہے اور اسی طرح ہی آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ آپ نے اس کی کنسنسٹینسی جو ہے وہ زیادہ ٹھیک رکھنی ہے یا اسے کیا کہتے ہیں کہ بلکل جو ہے وہ کم رکھنی ہے ابھی آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ اس کی جو کنسنسٹینسی ہے وہ کتنی ہونی چاہیے تاکہ آپ جب اس میں چمچ اٹھائیں تو مزید دار سے کھیر آپ کو چمچ کے اوپر ایزی سے آپ کھا سکیں یہ نہ ہو کہ چمچ سے گرتی رہے یہ والی کھیر جو ہے بیسی کے لیے مجھے نہیں پسند اسی لیے آپ کو بتا رہی ہوں اب ہم یہاں پر فلیم جو ہے بلکل کم کر دیں گے کیونکہ کھیر ہماری ریڈی ہو چکی ہے بلکل جی کھیر ریڈی ہو چکی ہے آپ نے جو بھی ڈرائی فروٹ اس میں ایڈ کرنے ہو وہ اس ٹرم ایڈ کریں اور اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں یا پھر آپ ایسا کریں کہ اسے کہہ کہتے ہیں جن برطنوں میں آپ نے ڈالنی ہو آپ اس ٹرم ڈالنیں کیونکہ جب ٹھنڈی ہوتی ہے تو یہ پھر کھی تھوڑی سی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے اس لیے اتنی ہی کنسسٹنسی جو ہے وہ اس کی کافی ہوتی ہے اور اب یہاں پر آپ کے اوڑا بھی ڈال سکتی ہیں یہاں پر آپ کوئی بھی جو ہے ایسنس جو ہے وہ آپ یہاں پر استعمال کر سکتی ہیں ارکے گلاب کے بھی دو چپ میں ڈال سکتی ہیں یہ آپ کی اپنی چوائس ہے لیکن یہاں پر میں نے صرف سبز علاچی کا ہی استعمال کیا اور اس کی خوشبو لا جواب ہے اور فوریور رہتی ہے اور جب تک سویٹ کی جو مزہ ہے وہ سبز علاچی کے ساتھ ہی آتا ہے اب ہم اس کو کیا کریں گے اب ہم اس کا جو ہے اس کو برطنوں میں ڈالیں گے اور اسے تھنڈا ہونے کا انتظار کریں گے دیکھ لیں کتنی مزہ دار سی اتیار ہو گئی ہے اور آپ کو دیکھتے ہوئے مزہ اس کی سوفنس اور اس کی سموتنس نظر آ رہی ہوگی اور اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے جس بھی آپ نے برطن میں مرضی ڈش آؤٹ کریں تو اس کے بعد آپ نے اس کو کارنش کرنی ہے اور اس کو تھنڈا ہونے کا انتظار کرنا ہے ٹھیک ٹونٹی منٹس کے بعد یہ تھنڈی ہو جائے گی اور پھر آپ کو اس کی فائنل لک جناب یہ ہے ہماری کھیر کی فائنل لک اور یہ دیکھیں کہ کتنی مزہ دار ہے اور سب کو ہی بہت پسند آئی یہ اخیر اور اب آپ کو بتاؤں گی میں ٹیسٹ کر کے اور آپ کو دکھاؤں گی کہ آپ جیسے اس کو چمت سے اٹھائیں گے اور کتنی ہی اس کی سوفنس اور ہر چیز جو ہے وہ آپ کو چمت سے ہی اندازہ ہو جائے گا آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک بھی دیجئے گا یقین کیجئے کہ آپ ایک دفتہ ٹرائے ضرور کیجئے گا میرے کہنے پہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی اور بہت ہی لا جواب گھر کی باسی روٹی سے بننے والی یہ کھیر کوئی بھی جج نہیں کر سکے گا سب ہی کہیں گے کھوے سے بنیوی ہے یہ کھیر اسی کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت اپنا اور اپنوں کا رکھے گا خیال پھر ملیں گے نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ